السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماد کی اور تقلیل بھی سماد کی ہمارے سلام کے بڑے ہی اچھے عالمیدی نهرت اللہمہ احسان صاحب اللہ علیہی کا بہترین شتاب ہوا اور اپنی اس ملک کے عبرتے ہوئے نادخان بربلے غلط شاعر اسلام جناب غلام احمد رضا بلرام پوری کی مہنی آواز بھی آپ کی سماد کی اور ساتھ ہی ساتھ ابھی اپنی بستی کے بڑے ہی اچھے نادخان یہاں تشریف فرما ہے ان کو بھی آپ سماد کریں گے مولانا محمد حنید صاحب اللہ علیہ وسلم اور شاعر خوشگلوں کے ساتھ ایک اچھے نادخان اور بھی تشریف فرما ہے انہیں بھی انشاءاللہ ہم سب سماد کریں گے کل کے رات میں بارہ بنتی کے سرزمین کے تھا اور آج کے رات جو ہے خالی جا رہی تھی تو جس رات میں مجلس نہیں ہوتی ہے تو عجیب سی تمی محسوس ہوتی ہے یہ ماہور بن گیا ہے تو اس غرص سے آج والے محترمہ کے احساس سراب کی غرص سے اس محبے پہ احتمام کیا گیا ہے لیکن یہ کوئی نہ سنجھے کہ احساس سباب صرف انہی کے لئے ہے نہیں نہیں بلکہ سرکار کی ساری امت کے احساس سباب کیلئے اس محبے پہ احتمام کیا گیا ہے ہمارے اس بستی سے اس گاؤں سے کتنے بھی مرد عورت بچے بوڑے گئے ہیں دنیا سے ان سب کے روح کو احساس سباب کیا جاتا ہے پھر آخر میں ان کے لئے خاص طور پر اس سباب ہوتا ہے جن کے لئے مجلس کا احتمام کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کی تیاری کریں اپنے اپنے چور پر اور جب اس سباب کی مجلس کسی کے گھر ہو میرے ہی یہاں نہیں کسی کے گھر ہو تو سو مرتبہ دو سو مرتبہ پانسو مرتبہ قرمِ طیبہ جلوش شریف سورِ اخلاس وغرا مجلسوں میں اپنی طرف سے پیش کر دیا کریں کہ ہماری طرف سے حضور کی امت کی روح کو احساس سباب کر دیا جائے تو اس سے سرطار کو بھی پرانہ خوشیب ہوتی ہے اور جس کی جانب سے وہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے نبیِ بدہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے مسکراتے ہیں اور جس کے حق میں مسکراتے ہیں اس کی دنیا یہاں بھی روحشن ہوتی اس کی دنیا وہاں بھی روحشن ہوتی ہے تو یہ سارے سباب کا ایک معاہول اور آنا چاہیے آج جب اس مہدل کا پوشٹر وارسٹرپ کے ذریعے سے وہاں راجستان کی کسی شخص نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں میرے وارسٹرپ کے میسج کیا کہ آپ کی والدے محترمہ کی یہ سارے سباب کی مدرس آپ کی گھر آ جائے ہم نے پوشٹرپ دیکھا ہے تو ہم نے پانچ قرآن پاک پر رکھے ہیں یہ آپ کی والدہ کے لئے نظر ہے اسی طرح وہوں نے دس ہزار دروششریف کے لئے بھی لکھا کہ ہم نے دس ہزار دروششریف پر کر کے جمع کر رکھے تھے یہ بھی آپ کی والدے محترمہ کے لئے رہاک ماہ کے سارے سباب کی محفر ہے والدین کی کیا عظمت ہے والدین کی کیا شان ہے والدین کا کیا مقام ہے والدین کی وفاتیں کیا ہیں اس نعلق سے بہت کفتگو آپ نے سماک فرمائی ہے قرآن مقدس میں بے شمار احکام آپ کو ملے گے وہی قرآن مقدس کے اندر یہ ذکر بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ کی پیارے محبوب بندی حضرت سیدنا عبداللہ عبداللہ عباس علی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک پہلوں پر عمل کیا جائے اور دوسرے پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی کوئی اللہ کا بندہ نماز تو کرتا ہے مگر زکاة نہیں دیتا تو اس کی وہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زکاة کو ادا نہیں کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے شکر کے لئے حکم فرمایا ہے وہی ماباد کی اداعات و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا ہے تو وہ حضرت عبداللہ عبدالعباس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا شکر تو بجا لاتا ہے اللہ کو یاد تو کرتا ہے مگر ماباد کی نافرمانی کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ذکر کو قبول نہیں فرماتا ہے بہت ساری وعیدیں ہیں ورمائے بیان فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ 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 عبد جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ سوچتے ہوں گے ہم کیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ہم کیسے ان کی فرما پرداری کریں ہم کیسے ان کی خدمت کے لئے کام کو کریں کیونکہ ہماری باپ بھی دنیا میں نہیں ہے ہماری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے تو رامہ بیان فرماتے اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لئے احسان سماب کیا کرو اور ان کے قبروں کی زیانت کیا کرو اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے ماں باپ کے قدر کی زیانت کیا کرتا ہے اور ان کے لئے اے سارے سواب کیا کرتا ہے تو اللہ تمہارا کو تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت اتا فرماتا ہے اور اس کے عمر میں بھی برکت اتا فرما دیا کرتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی بائی سے برکت ہے دنیا نے بہت ساری ماں آئی ہے لیکن وہ ماں کدنی پاک باز ماں ہے جس ماں کی کوئی نظیر نہیں ہے وہ ماں کتنی اہم اور افضل و اکمل ماں ہے جو تمام نبیوں کے نبی کی ماں ہے وہ ماں کتنی احسن اور اکمل ماں ہے جو تمام رسولوں کی ماں ہے جسے دنیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی پہتانتی ہے یہ بھی ماں ہے اور ایک ماں وہ ہے جنہیں حسن الحسین کی ماں کہا جاتا ہے جنہیں سیدہ، تیدہ، تاہران، افیفہ، پارشا، راکہ، آسانیبہ، آبیدہ، زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی ایک ماں ہے اور ایک ماں وہ ہے جو جھیلان کے پیر، میروں کے میر، غوش آزم دستگیر کی ماں ہے جنہیں تنیا حضرت سیدہ، عمر الخیر، فاطمہ ثانیبہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے اور ایک ماں وہ ہے جو سندر کے پندر ضمیر میں رہتی تھی مگر جنم دیا ہے تو راکہ تو رکھی دیا ہے جنم دیا ہے تو ہند کے پیارے غادہ پہ جنم دیا ہے ایک ماں اور تکھیں گے تو اس طرح اور دیمائیں نگ لائیں گی مگر واہ رہ ماں جس چکم کے اندر پر ہی باتھا ہے نیک باتھا ہے تعلیم قرآن باتھا ہے عالم دین باتھا ہے حافظہ قرآن باتھا ہے نماز کا پابل باتھا ہے دنیا کے لوگوں سے سکتی محبتوں ڈھائی کرنے مالا باتھا ہے معاملہ بری خوش رسیب ہوتی ہے تب تب زمین پر رہتی ہے تب بھی اس کو شکول ملا کرتا ہے اور تب زمین میں جاتی ہے تب بھی اس کو شکول ملا کرتا ہے تو کیوں سے جنا ہے تو دنیا دار کو نہیں جانا ہے جنا ہے تو فہدار مصطفی کو جنا ہے جنا ہے تو عشق مصطفی کو جنا ہے جنا ہے تو اولاد مصطفی کو جنا ہے بچے ایسے پیدا کرو تو بکر زمین پر جلے تو ایداز نظر مارے داکور نظر مارے شرابی نظر مارے ساری نظر مارے بچے سے بچے کہا کرو کیا وہ زمین سے بھجرے سب دنیا کے اور یہ کہے یا زمین سے بھجرنے والا کوئی آمنا ہی دعا ہے بچے روز بہت پیدا کرتے ہیں نر شرابی کو پیدا کر دیا تو آپ ہی پا ڈاکو کو پیدا کر دیا تو گناہ ہی گناہ رہزم کو پیدا کر دیا تو گناہ ہی گناہ مرکل و گستاخ مصطفیٰ کو پیدا کر دیا تو یہاں بھی ردھیرہ وہاں بھی ردھیرہ لیکن پیدا کیا تو شاہد جینہ کی محبت وہاں پیدا کیا پیدا کیا تو ہند کے رادہ کی محبت وہاں پیدا کیا پیدا کیا تو امام احمد رضا سے پیار کرنے وہاں پیدا کیا پیدا کیا دولیان ناہ کے سی محبت کو سینے میں بخانے والا پیدا کیا پیدا کیا تو قرآن کی تلابت کرنے والا پیدا کیا پیدا کیا تو انہو انہو کرنے والا پیدا کیا پیدا کیا تو نبی نبی کہنے والا پیدا کیا پیدا کیا تو انہی علی کہنے والا پیدا کیا پیدا کیا تو مستخان مستخان کہنے والا پیدا کیا پیدا کیا تو مرتضیٰ مطرح کہنے والا پیدا کیا پیدا کی آٹس تو حسین پر那我們ی برای برای بهای شخش حدا کی لاسی دیکھنچ کیونکہ بسانے کی ہے ہم پر چسenix دیکھنچ کی تگیھے کی تیرے طورے سے میرے وقت میرے اندر وزداری تیس کے پردہ ہیڈاتی ہے اور وہ ترتا ہے تو زمین اس کے قلعوں پر چون کر کے کہتی ہے تو زمین پر بھی خوش رسیب رہے گا اور تو زمین میں آئے گا تو وہاں بھی خوش رسیب پر کرتی آئے گا ماں وہ نوحے کی ہے جو اپنی بچے کی تربیت کر دے تو بچہ انگی خطہ سامتا نظراتا ہے ایک ماں ایسی ماں ہے جن کے رشتے جلیے ایک صحاب آئے اور کہاں کی ہمیں آپ کی بیٹی سے رشتہ تیر کرنا ہے آپ کی بیٹی تین دار ہے تو باپ نے کہا اس کی زمین نہیں ہے اس کی جانتی نہیں ہے آپ ہوتا جائے رشتہ تیر کیا جائے بیٹی کے اندر یا بیٹے کے اندر سو عیب ہوتے ہیں تو باپ چھپاتا ہے بھائی چھپاتا ہے مامو چھپاتا ہے بھانجے چھپاتے ہیں سب چھپاتے ہیں مرد اللہ کے جو بندر ہوتے ہیں وہ عیب کو چھپاتے نہیں بلکہ حقیقت کو بتاتے ہیں حقیقت کیا ہوا رشتے کے لئے پہنچے آپ کی بیٹی سے رشتہ مجھے کرنا ہے کیا آپ کی بیٹی دین دار ہے کہا جس کی سمانت نہیں کی جارنٹی نہیں اور بھائی چھپاتا ہے یہ بات مجھے مالا ہے کہ میری بیٹی چلتی ہے تو قرآن پہتی ہے اٹھتی ہے تو قرآن پہتی ہے بیٹی ہے تو قرآن پہتی ہے سوٹی ہے تو قرآن پہتی ہے اس وقت تلناسطہ نہیں کرتی جب تک کی پورا قرآن پہنچ لیتی ہے یہ بنا سننا تھا رشتہ جو آیا تھا کہا جو لگتی قرآن والی ہو اس کے دین دار ہونے میں کون شک کر سکتا ہے رشتہ منصور ہے رشتہ منصور ہوگا اس کے پانے میں حال کا ہوا وہ دوران بن کر کے گئے ان کے شکم ایک شہزادے تصریف لائے جن کا نام پانے میں حضرت بو علی شاہ قلب نرباتا ہے وہ علی شاہ قلب اندر پیدا ہو گئے پہلا دن ہے زمین پر آئے ہیں رو رہے ہیں دو سرہ دن ہو گیا رو رہے ہیں تیسرہ دن ہو گیا رو رہے ہیں باپ بھی حیران و پریشان اور نادہ بھی ان کے حیران و پریشان تقیبوں کے پاس گئے حکیموں کے پاس گئے جانچنی باہوں کے پاس گئے بھتہ رو رہا ہے رونا بند نہیں ہو رہا ہے آخر کیا مجھے ہے بازار کی منڈیوں سے بزر رہے ہیں ایک بکھرے حال والے انسان کو دیکھا میرا بیٹا جب سے پیدا پا رو رہا ہے کہاں چلو اپنے بیٹے کو دکھاؤ جیسے ہی بیٹے کے چہرے کو دیکھا وہ دیکھنے کی بار نے کہا اچھا ہاتھ کا بیٹا رو رہا ہے ناو میرے پاس بیٹے کلاو جب بیٹے کو پیش کیا گیا پہلے کان میں کس پڑ کر کے پھونکا اور دوسری کان میں بھی کس پڑ کر کے پھونکا وہ پناہ بھوڑا ہے رونے والا بچہ خاموش ہو گیا چلنے لگے وہ مصدوب کامل باپ نے ہاتھ کی کرائی کو ٹکڑی اور ٹکڑ کر کے کہاں جانے والے اللہ کے بندے تین دن سے میرا بیٹا روٹا تھا مرد کبھی خاموش نہ ہوا آپ تم نے کیا اس کے خالے میں کہہ دیا ہے اب کبھی اور روئے گا تو نشہ تو بتا کے جا جس نشکے اس کے ذریعے سے میرا بیٹا خاموش ہوا ہے تو اللہ کے بندے نے کہا دیکھو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ بچہ مجھے بھوکا نظر آیا اور جب میں نے اس کی خوراک اس کو دے دی تو یہ بچہ گرونہ پند ہو گیا کہاں بہن سی خوراک کہاں اس کی خوراک کھانا اور پینہ نہیں ہے اس کی خوراک قرآن لے مقدس کی تلاوت کا سننا ہے یہ بچہ ماں کے پیٹھ میں تھا ماں جلتی تھی قرآن پہتی تھی ماں اٹھتی تھی قرآن پہتی تھی ماں بیٹھتی تھی قرآن پہتی تھی ماں جلتی تھی قرآن پہتی تھی ماں پسٹر پر آتی تھی قرآن پراتی تھی گرم میں لیتی تھی قرآن پراتی تھی اور بچے کو جنا تو ماں نے جیسے ہی بچے کو جنا تو اس کے بارے میں ناپاکی کیا ایجام شروع ہو گئی تو ناپاکی کے دن میں ماں نے قرآن ناپاہا ماں نے قرآن کی ترامت نہیں کی اس وجہ سے بچے لے رونا شروع کیا اب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بارے میں میں نے جان لیا پہتان لیا یہ بتاں بھٹی والا نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ یہ بلکہ قرآن باہر ہے تو میں نے اس کے سیدھے کام میں یعنی داخلے کام میں قرآن کی ایک آیت پر ہی ہے اور ہم نے اس کے بھائے کام میں بھی قرآن کی ایک آیت پر ہی ہے ہم نے اس کے خوراک جادی ہے اب جب خوراک اس کو مل گئی تو پتہ رہنے سے رب کے جاں ہے مجھا سے زندگی مل گئی ہے بچے کو جیسا خوراک دیں گے اسی خوراک کے رہش پر اور نہین پر رکھتا رہے گا بچے کو جانے کا خوراک دیں گے بانے کا مطمال بنے گا بچے کو خوراک کر بچے کو خوراک کا خوراک دیں گے خوراک کا مطمال بنے گا لیکن بچے کو نبی کی محبت کا خوراک دیں گے تو نبی کی محبت میں تاپنے معاہ بنے گا کرنے کی خوراک دے لے تو کرنے کا وید کرنے معاہ بنے گا درور کا خوراک دے لے تو درور کا پرنے معاہ بنے گا تو ایک بیشمار ہوگو تو یہاں بیٹھے ہو پنے بستی کے لوگوں اپنے بچوں کی تربیر ایسی کرے کہ وہ بچہ جہاں بھی رہے ماں کا بھی وفادار رہے باہ کا بھی وفادار رہے تو شکری اللہ مسجد نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے جہاں وہ ذکر نبی تو وکان خوشبو دے بغیر عشق محمد نماز ہے با دل اگر وہ عشق نبی تو نماز خوشبو دے دعا ہے اللہ تعالی اس محفل نور کے فنگو درکاس سے ہم سب کو معلہ مال کرمائے انشاءاللہ قرآن کچھ وقت تک اور تلے گا آپ کو تشویر کر کے اور قرآن کو سمات کرے سماؤے